محبت حرام نہیں ہوتی لیکن محبت کا نام لے کر جو لوگ کرتے ہیں وہ حرام ہے اگر تو محبت حرام ہوتی تو نکاح کے لیے اولاد کی مرضی جاننے کا حکم نہ دیا جاتا اگر تو محبت حرام ہوتی تو پھر واضح کیا جا چکا ہوتا لیکن محبت بھی کچھ اصول رکھتی ہے محبت یہ نہیں کہ اب محبت کا نام لے کر اپنے محبوب کو بے لباس کرتے ہیں اور اس کی عزت سے کھیل جائیں بلکہ محبت تو یہ ہے کہ محبوب آپ کے سامنے ہو اور آپ میں اسے نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے محبت حیاء کے پردے کا نام ہے ایک ایسا پردہ جو آپ کے دل میں ایک شخص کی عزت کو بڑھا کر اسے خاص کر دے محبت ایسی کہ آپ کی نظر ہر کسی پر نہ ٹھیر جائے بلکہ بس وہ ایک ہی انسان کے نظر آنے کا انتظار کرے محبت وہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے اللہ تک پہنچنا پڑے محبت ایک الہام کی طرح ہے اور الہام محض خاص لوگوں کو ہوتے ہیں خود کو اس الہام کے قابل بنائیں کسی فرشتہ صفت کی چاہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی فرشتہ صفت لوگوں کی فیرست میں شامل ہو جائیں خود کو محبت کے قابل بنائیں اور اللہ سے نکاح کو طلب کریں اور وہ رب تو خود کہتا ہے کہ عمال کا داروں مدار نیتوں پر رہے اگر آپ دل سے مخلص ہوں گے تو اللہ آپ کو دنیا اور جنت دونوں کا ساتھ نصیب کریں گے